موسیقی السلام علیکم مائل ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹاک ہوں گے مزید بات کرنے سے پہلے بولوں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا بیف میں آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں کھائی ہوں گی بہت ساری ڈشیں کھائی ہوں گی لیکن ایک جو دش ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے کنہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کنہ بیف کے کس حصے کے گوشت کا جو ہے اچھا بنتا ہے تو آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں کہ بیف کے کس حصے کا جو گوشت ہوتا ہے اس کا کنہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے بہت مزیدار ہوتا ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اچھی طریقے سے دیکھ کے سمجھئے گا اس کو نا یہ جو ہے پچھلی ران ہے جس کو کھول رہے تھے اب اس کے نصے جو گوشت نکالا جائے گا اس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس چیز کا جو ہے مطلب کون سا گوشت ہے جس سے کنہ تیار کیا جائے گا اور بہت اچھا بنے گا بہت مزیدار بنے گا اور آپ بھی جو ہے ایک دفعہ بنا کر دیکھئے گا انشاءاللہ تلالہ بہت مزیدار بنے گا کنہ نا تو پھر دیکھتے ہیں کیا نکالتے ہیں اس کے اندر سے اب یہ جو کاٹ رہے ہیں یہ ہے بانگ ہٹی والی بانگ نا تو اب اس بانگ کو یہ کاٹیں گے اور اس کو صفائی سے نکالے گے بسکلی جو سہی جو معنیوں میں جو کنہ بنتا ہے وہ جو ہے چاہے وہ اگلی دستی ہو یا پچھلی ران ہو بانگ جو ہے دونوں میں ہوتی ہے اگلی دستی میں بھی بانگ ہوتی ہے اور پچھلی ران کے اندر بھی بانگ ہوتی ہے اب یہ دیکھیں آپ یہ بانگ کو کتنی صفائی سے بہار نکال رہے ہیں مچھلی کی طرح ہوتی ہے خوبصورت سی ہوگی آپ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ ایسے تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی یہ دیکھیں یہ بانگ جو ہے باہر نکال لیے اور مطلب ہڈی سے بلکل الگ کر دی ہے بلکل خوبصورت ہوتی ہے ہم لوگ تو بچپن میں بولتے تھے مچھلی والا گوشت بلکل مچھلی کی طرح ہوتی ہے اچھی خوبصورت سی ہوتی ہے بسیکلی جو جو ہے صحیح معنیوں میں جو کنہ بنایا جاتا ہے وہ بانگ کے گوشت کا بنایا جاتا ہے اور بہت مزیدار بنتا ہے کنہ نا بہت زیادہ مزیدار بنتا ہے ٹیسٹی بنتا ہے اس کے بارے میں مجھے میرے دوست نے بتایا تھا کیونکہ اس کا اپنا پکوان ہے اور اس کے پاس اکثر ایسا ہوتا ہفتے میں جو ہے ایک آج دبعہ تین چار کلو مانچ کلو کا آرڈر آتا ہے وہ بھی صرف اسپیشلی بانگ کے لیے آرڈر آتا ہے اور ایک دبعہ میں نے ٹیسٹ بھی کیا تھا تو واقعی میں حقیقت بات ہے کہ بانگ جو ہے مطلب کننے کے لیے بہترین چیز ہے کننے اگر آپ بنایں اس کے اندر تو کننے کے اندر بانگ کو لازمی ڈالیں ابھی دیکھیں تھوڑی سی کم پڑ گئی ہے بانگ تو یہ گوش کا پیس کارٹ کے اس کے اندر ڈال رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بھی گوش کا پیس جو کارٹ کے ڈال رہے ہیں وہ بھی بلکل سمجھ لیں کہ بانگ کے ساتھ والا حصہ ہوتا ہے وہ مچھلی کی طرح ہی ہوتا ہے بلکل بانگ کے گوش کا کننہ نہیں کھایا ہے تو لازمی ایک دفعہ پکا کر کھائیں بانگ کے گوش کا کننہ بہت مزیدار لگے گا بہت مزیدار مجھے تو بہت مزیدار لگا مجھے نہیں معلوم آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے اگر آپ واقعی میں بانگ کے گوش کا کننہ کھائیں گے تو ایک دفعہ کھا کے مجھے لازمی بتائیے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بانگ تقریباً سمللے کے تیار ہو چکی ہے بس اب اس کی بوٹیاں بنیں گی اس کی بوٹیاں بن کے یہ اب پھر کننہ بننے کے لئے چلا جائے گا اور بہت مزیدار بنے گا بہت ٹیسٹی بنے گا بہت ٹیسٹی بنے گا اچھا ویڈیو تو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو مطلب میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ بہت آسانی مل سکے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی یہ دیکھیں آپ کتنی پیاری ماشاء اللہ مونگ ہوتی خوبصورت ہے دیکھنے میں بھی اچھی خوبصورت اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوتی ہے بہت مزیدار ہوتی ہے اچھا بہت سارے لوگ کو جو ہے گوشت لینا بھی نہیں آتا پہچان بھی نہیں ہوتی ہے تو آپ لوگ میری یہ ویڈیو ہے مطلب یہ آلی ویڈیو نہیں مطلب میرے چینل کے اوپر اور بہت ساری ویڈیوز ہیں جس کے اندر میں نے بتایا ہوا ہے کہ گوشت جو ہے مطلب کس طریقے کا لینا چاہیے گوشت صحیح ہے یا خراب ہے اس کی بھی پہچان بتائی گئی ہے تو میری وہ ویڈیو بھی آپ لوگ لازمی دیکھئے گا اس کے اندر میں نے پوری ڈیٹیل کے اندر یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ گوشت جو ہے کس طریقے کا ہونا چاہیے کھانے کے لیے اور لینا کیسا چاہیے عموماً جو ہے گھر پہ ہم لے کے تو چلے جاتے ہیں ہماری گھر کی خواتین لیڈیز جو ہے شکایت کرتی ہیں کہ یہ کیا اٹھا کر لے کر آگئے اس کے ساتھ ہی آپ لوگ مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جانے سے پہلے بلوں گا میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی لبائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ